بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو سٹیم روز چکن بنانا سکھاؤں گی جس کے لئے ہمیں جو مسالہ جات یعنی سپائسی چیزیں چاہیے یہ میں نے لے لی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے لسن اندرہ کا پیسٹ اور ہری میچ کا پیسٹ اور ہم نے لے لی ہے ہلدی پوڈر ہارف ٹی سپون اور میں نے لال میچ تھوڑی سی چھٹکی بر اور نیشنل بریانی مسالے کا مسالہ تھوڑا سا لے لی ہے سٹیم کا تھوڑا سا مسالہ لے لی ہے اور کڑائی گوشت کا مسالہ تھوڑا سا لی نمکہ سبی زائی کا اور زیرہ میں نے تھوڑا سا لے لی ہے یہ ہمیں مسالہ جا چاہیے اور اس کے ساتھ میں نے دہی کا چھوٹی بول میں نے لے لی ہے یہ ہمیں دہی چاہیے اور یہ میں نے ایک پاؤ چکن لیا جس کے میں نے کٹنگ کر لیا چھوڑی کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے اس کے میں نے کٹنگ کر لیا کٹنگ کرنے کے بعد یہ جو مسالہ میں نے آپ کو دکھائے تھے نا یہ میں سارے اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کرنے کے ساتھ ہم اس کو دہی کو ایڈ کریں گے دہی کو ایڈ کرنے کے ساتھ ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے ان کے اندر فیلنگ کریں گے جو ہم نے چھوڑی کے ساتھ کٹنگ کی تھی اچھے طریقے سے اس کی فیلنگ کریں گے فیلنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے فیلنگز میں چلا جائے اور بہت ہی مزے کا بنے یہ ہم نے فریج سے نکال لیا دو گھنٹے کے بعد اب ہم اس کو ہلکی آنچ میں یا ہلکی فلیم میں یعنی ایک گھنٹے کے لیے سٹیم پہ رکھیں گے سٹیم پہ ہم رکھنے کے بعد ہم بلکل اوپر ہلکی آنچ میں رکھیں گے بلکل ہلکی آنچ میں میں آپ کو اپنی دکھاتی ہوں کتنے فلیم میں ہم نے کتنی ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو سٹیم پہ رکھنا ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں بلکل نارمل بلکل نارمل نہ تیز ہے نہ زیادہ یہ نہیں بلکل نارمل ہم نے کرنی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم اب اس کو آدھے گھنٹے تاک اوپر ہم ڈھکن سے اس کو ڈھام دیں گے آدھے گھنٹے تک اور پھر جیسے ہی آدھے گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ پھر ہم اس کے ڈھکنوں تارنے کے بعد آپ اپنے یعنی چکن کی ہم سائٹ چینج کریں گے ان سب کی یہ دیکھیں دہی نے اپنا پانی چھوڑا ہوا ہے پانی ہم نے خود سے ایڈ نہیں کیا اب ہم سب کی لیک پیسز کی بھی اور دوسرے کی یعنی سب کی ون بائی ون ہم سب کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں ان کی سائٹ چینج کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کو پھر ہم اوپر ڈھکن سے ڈھام کر آدھے گھنٹے پہ پھر ہم سٹیم پہ دیں گے اس کو یعنی سٹیم پہ رکھ دیں گے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ہمارا گوشت جو نا گلج ہے یعنی کچھی اندر سے ہمارا چکن جو نا وہ کچھا نہ آ رہے یہ دیکھیں ہم نے اٹھا لیا ہمارا پانی بلکل خشک ہو گیا اب اس کو اسی برتن میں ڈال کے ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے تاکہ گوشت تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے فرائی کرنے کے بعد کسی پلیٹ میں ہم نے کسی برتن میں ڈی شوٹ کریں گے ہم دیکھیں ڈی شوٹ کرنے کے بعد ہمارا بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار سٹیم روست چکن تیار ہے آپ یہ ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دیکھیں بہت ہی مزیدار